ندیم عزلچن صاحب جو ہیں ان کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے یہ اس کے اوپر اکثر جو ہے وہ آیا کرتے تھے پتہ نہیں کیوں آج کل جو ہے وہ بالکل ایسے باتھے ہیں نہیں آپ میں آؤں گا اس ایسے یوٹیوب کے آپ یوٹیوبرز کا میں پروٹوکول دیکھتا ہوں نا تو آپ میں سبتہ ہوں میں بھی یوٹیوبر تو بہت پرانا ہوں نا اب فنکشنل ہو جاؤں ذرا وہ مختارہ والا جو پورا معاملات میں تو آپ کے انٹرویو کر رکھوں گا صافیوں کے میں اور ندیم عزلچن صاحب اکثر جو ہے نا وہ آگے ویسے بھی سیاست کے معاملات بڑے گرمہ گرم ہونے والے ہیں تو اس کے اوپر تفسرے کرتے رہیں گے لیکن دو تین چیزیں میں ذرا آپ سے چاہتا ہوں یہ جہانگیر ترین صاحب کا کیا مستقبل ہے سیاست میں پاکستان جہانگیر ترین صاحب کا مستقبل میرے خیال میں ان کا مستقبل بہتر مستقبل ہے اور جو شوگر کمیشن بنایا جو جتنا ان کے ساتھ کیا گیا میں سمجھتا ہوں نون لیگ کے دور میں بھی پرسنل پی ٹی آئی میں ہونے کی وجہ سے ان کو بڑی پروب کیا گیا بڑا پروب کیا گیا میں ذاتی طور پر جانتا ہوں میرے اپنے کچھ افسران ہیں میرے ذاتی دوست ہیں جو ایف بی آر میں تھے اور مجھے وہ بتاتے تھے کہ کس طرح ایک سیل بنایا گیا ہے جو صرف جنگی ترین کے پیچھے لگایا گیا ہے تو وہ اس دور سے بھی گزرے اور اب جا کے اپنی پارٹی کی حکومت آئی اور اس میں کمیشن بنا کمیشن میں میرے خیال میں جنگی ترین صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اچھا آپ کو لگتا ہے کہ کمیشن میں زیادتی ہوئی ہے زیادتی ہوئی ہے ان کا ایک تھپ پا جیسر دیکھے نا ایک پرسیپشن بنا دی جاتی ہے کہ فلاں بندہ گندم میں آٹا اب آٹے کے کراسٹ کے جنگی ترین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا لیکن ایک ایسا میڈیا کمپین اس وقت میڈیا کے دوستوں نے بھی چلائی تو میں سمیتا ہوں ان کے ساتھ زیادتی ہے جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ میں آلریڈی میں ویسے کہہ چکا ہوں کہ یہ ویڈیو ہم دو تین پورشنز میں لگائیں گے لیکن جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ ان کے بارے میں کہ وہ ناراض ہیں تو کیا وہ ظاہر ہے کہ اس قسم کی خبریں چلیں کہ وہ پارٹی میں جو ناراض لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں یا جو پارٹی میں لائم لائٹ میں نہیں رہے یا سائیڈ لائن ہوئے ہیں ان کے ساتھ رابطے میں آپ کا رابطہ ہے نہیں میرا کوئی ان سے اتنا زیادہ تعلق بھی نہیں تھا کیونکہ ان کی کپنی کلاس ہے میں اس کلاس کا بندہ ہی نہیں ہوں وہ سرمایہ دار آدمی ہیں سرمایہ داروں سے میں تعلق نبھا نہیں سکتا تو میرا کلاسز کا بڑا فرق ہے لیکن جہاں تک آپ کو پتا ہے میں سب سے زیادہ پیوز پارٹی کے دور سے لے کے اس آج تک میں شوگر مافیا کے خلاف میں سب سے زیادہ بولا ہوں اسمبلی میں بھی بولا ہوں میڈیا بھی بولا ہوں لیکن وہ اکراس دہ بورڈ انکواری ہونی چاہیے تھے اب تو میں سنتا ہوں اس کمیشن کے اوپر کبھی کمیشن بیٹھنا چاہیے میں تو پی ایم صاحب سے کہا تھا کہ یہ جو شوگر کمیشن کی انکواری رپورٹ آئی اس کے اوپر ایک انکواری کروائے کہ یہ انکواری ٹھیک ہوئی ہے یہ ٹھیک ہوئی ہے یا کیسے ہوئی ہے صحیح صحیح اس میں بہت سارے لوگ پسے پردہ جو ساری پارٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے گروپ سے بچ گئے ہیں بہت سارے لوگ انوالو ہو گئے ہیں بہت سارے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور پرائیم نیسٹر کو ساتھ میں سمتا ہوں پرائیم نیسٹر جو چاہتے تھے کہ ایک امانداری کے ساتھ ایک ایسی ٹرانسپیرنٹ انکواری کی جائے اور جو جنون اس میں کسان کا اس انکواری سے فائدہ ہوا کسان کو پیسے پورے مل گئے شوگر مافیا جس طرح وہ شوگر مل اسسیشن پہلے پالیسی میکنگ میں شامل ہوتی تھی وہ اس پالیسی میکنگ سے ہٹ گئی شوگر کین کمیشنر سٹرانگ ہو گیا فائدے بھی ہوئے لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جاتی گورنمنٹ کے ساتھ جاتی آپ نے خود انکواری کریں سارا کمیشن بنائیں آپ پروب کریں اور الٹا تھپا بھی آپ کے اوپر لگ جائے آپ کے اپنے لوگوں پر لگ جائے یہ زیادتی ہے